کیا ولیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ قیامت کے دن میرے ولی اللہ میدان محشر میں اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے پہلوان اکھاڑے میں پھرتا ہے اور اپنے مردین کو بخشش بھی کروائیں گے پہلوان کیا یہ ٹھیک اوہ اللہ نے اپندے ہوتے چس کرنے ہی دینا کسی نے اس کا جواب میں صرف ایک بات میں دیتا ہوں حدیثِ شفاعت جو ہے سمو سے کھاؤ پر دماغ اور چیرے میریل رکھو پچھے اس مام دے موہ طرف ٹیبل شریف ٹھیک ہوگی حدیثِ شفاعت جو بخاری مسلم میں کہ سب کے سب حضرتِ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ آگے کیا کہیں گے میں پہلوان ہوں وہ کہیں گے نفسی نفسی آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے تم ابراہیم کے پاس جاؤ وہ کہیں گے مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے وہ کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ اور ہار ایک اپنی دنیا میں ہونے والی لگزیں بھی گنوار رہا ہوگا سوائے نبیل اسلام کے سب کے سب لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے اسی پہ آلہ حضرت کا شعر ہے نا وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی خلیل اللہ کو بھی رسول اللہ کی حاجت ہے تو آڑے پلوان کے دکھاتے جنہیں البتہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جب نبیل اسلام کی دعا کی برکت سے جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا پھر فرشتے بھی شفاعت کریں گے اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے نیکن نیک بندے سر مسئیبت ہے نا بریلویوں کے نیک جو ہیں وہ دیوبنیوں کے گستاخی رسول ہیں مشرک ہیں دیوبنیوں کے نیک بریلویوں کے گستاخی رسول ہیں نا یہ کریں گے مجھ سے آپ پوچھیں میرا ایمان ہے کہ ماں بخاری ماں مسلمشے بات کریں گے پلوانوں کی طرح نہیں پلوانوں کی طرح تو نبی نہیں کر سکتے بِالِذْن ہے مَنْ ذَلَّذِي يَشْوَوْ عِنْدَهُ اللَّهُ بِإِذْنِ اس پہ ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ 88B شفاعتِ رسول کی مکمل حدیث آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں وہ کھل جائے گا آپ کو پتا چلے گا کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص اس دن امن میں نہیں ہوگا آپ کی دعا کی برکت سے ہوں گا پھر نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی بِالِذْن ہی ہے بِالوجاہت نہیں ہے دونس کے ساتھ زبردستی نہیں ناؤدو بِاللہ اور وہ یہ ڈاپٹر طلب قادی صاحب بیان کرتے ہیں وہ ستن ہزار لوگ ہیں ہر ایک بیچ میں سے ہزار لے کے جائے گا آگے آگے پیر ہوگا پیچھے پیچھے مرید یہ کوئی نہیں لکھا اے ناؤد سیفرے خود لائے دیں ادھی گا لوندی ہے اور جسا تو بتا رہا کہ پرانے زمانے میں لوگ آج کل تو موبائل ہیں نا ہمارے زمانے میں جب ہم سکول پڑھتے تھے نا تو یہ کانیوں کی کتابیں ہوتی تھی وہ پڑھنے سے نا گھر والے روکتے تھے تو لوگ سلیبس کی کتابوں میں نا کانیوں کی کتابیں ٹارزن کی اور یہ لے جائے کرتے تھے پیچھے سمجھ رہی ہوتی تھی کتاب پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں ٹارزن دی کانی اے تو اڑے مولوی بھی بخاری شریف کہہ رہے ہوتے ہیں اندر ٹارزن کانی پڑھ رہے ہوتے ہیں بخاری شریف میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے جتنا لکھا ہوا ہے میرے پاس ایک بھائی آ گیا نا ڈاٹر تلکادری صاحب کے یعنی وہ چانے والا تھا میں نے کہا یہ ڈاٹر تلکادری صاحب نے یہ ہے یعنی ایپٹر یہ حدیثیں یہاں سے شروع اور یہ بتاؤ کہاں لکھا بھائی تو گھر شرمندہ ہو گیا ماننا اس نے کوئی نہیں ہمارا کام بس اتنی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا حدیثِ شفارت میں ہے کہ عزرت عبراہیم علیہ السلام اور دوسرے نبی دوسرے نبی علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی تو ہم جیسوں کا کیا حال ہوگا آپ جیسوں کا حال یہ کہ آپ کسی پیر کے مرید ہو جائیں وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ کو جنت میں نہ لے جائیں آپ دیکھ لیں کتنا بڑا تماشا ہے یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمام نبی نفسی نفسی کریں گے اور یہ کہتے ہیں ہمارے بابے کہیں گے کہ میں جنت میں داخل ہوں گا تو سر مرید ہو جائیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ظاہر ہے کہ تیاری تو کرنی ہوگی اس سے پہلے موز سے پہلے پہلے تیاری کر لیں میرا یوٹیوب پہ ایک لیکچر ہے مسئلہ 146 موز سے پہلے توبہ کی ضرورت اور مسئلہ 196 کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا یہ کلپ دیکھ لیں اور اپنی اصلاح کریں شکر کریں آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے آپ اس پہ پینہ ڈال کے نہ بیٹھ جائیں رونا پیٹنا نہ کریں یعنی اس کا کوئی تدارک کریں جب انسان کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے تو انسان اس کے لئے تیاری شروع کرتا ہے مثال کے طور پہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کل سے تین دن کے لئے پیٹرول ملنا بند ہو جائے گا اڈال کی وجہ سے تو آپ بطلب رونا پیٹنا تو نہیں کریں گے آپ موٹسیکل نکالیں گے ٹینکی فیل کروالیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان دن نبی بھی نفسی نفسی کریں گے تو آپ تیاری شروع کریں باقی یہ ہے کہ وہ نفسی نفسی اپنے اس مرتبے کی وجہ سے کر رہے ہوں گے کہ اللہ اتنے جلال میں ہوگا کہ وہ ڈر رہے ہوں گے کہ ہمارے صحت کیا معاملہ ہوگا ظاہر نبیہ ان کو تو پھر امان مل جائے گی نبی الاسلام کی شفاعت کے بعد تو یہ ہمیں بتانے کے لئے بات کی گئی ہے کہ آپ لوگ بے فکر نہ ہو جائیں اس حوالے سے یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ اس کے بعد ظاہر ان کو امان ملے گی وہ لوگوں کی شفاعت بھی کریں گے اللہ کے ذرے سے